بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آج سارا دن میڈیا کی ریپورٹرز کی یوٹیوب چینل والوں کی سب کی جو نظریں تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر کے آج کیا فیصلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے لیکن معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوا یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ٹیم عمران خان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ پوری تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اس ٹیم بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے اور عوام کے اوپر نئے سے نیا بم پھوڑا جا رہا ہے ڈالر کہاں پر پہنچ گیا یہ ساری حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا سارے انظار میں تھے جی بس ابھی فیصلہ دیتے ہیں لیکن پہلے جو دلائل شروع کیے لطیف خوصہ صاحب نے انہوں نے تو سب کچھ اڑا کے رکھ دیا انہوں نے بار بار اسلامباد ہائی کورٹ کو یہی کہا کہ انہوں نے آپ کا حکم نہیں منا آپ جج تھے آپ سینئر جج تھے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے لیکن ایک ٹرائل کورٹ کے جج ہمائیوں دلاور نے آپ کا آرڈر نہیں منا آپ کے آرڈر کے ہوتے ہوئے نہ ہی عمران خان کو دلائل کا موقع دیا گیا نہ ان کے گوہان پیش کیے گئے اور اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا اس کی کیا وجہ ہمیں آپ جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے ہمیں فیصلہ کریں اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے بس آپ فیصلہ کر دیں تو آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ جسٹس آمیر فاروق بھی مجبور ہو گئے اس بات کو ماننے کے کہ بھئی واقعی جج ہمائیوں دلاور سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کیس کو ہم سنیں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ سنیں گے لیکن الیکشن کمیشن کے جو وقیل تھے جب انہوں نے دلائل شروع کیے تو انہوں نے پھر وہی پرانی لچیں اور ہچیں ڈالیں کہ جی مجھے وقت چاہیے مجھے کم از کم تین گھنٹے کا مزید وقت دیں تاکہ میں اپنے بیان مکمل کر سکوں تو جسٹس آمیر فاروق نے اپنی روایت کو قائم کرتے ہوئے آج شکر بیمار نہیں ہوئے ہمیں تو یہ ڈر تھا کہ آج بھی بیمار ہو جائیں گے سماعت ہی نہیں ہوگی ادھر سپریم کورٹ نے دو مرتبہ یہ سماعت شروع کر کے ختم کی کہ اس انظار میں کہ ابھی اسلامباد آئی کورٹ سے کوئی فیصلہ آئے گا تو فردر ہم اگلی کروائی کریں گے دو مرتبہ سماعت ہوئی اور دو مرتبہ کینسل کرنی پڑی جی ابھی تک اسلامباد آئی کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا تو آخر میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا اسلامباد آئی کورٹ نے پھر کل تک یہ سماعت ملتوی کر دی کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو وقیر تھے وہ بار بار چیخ رہے تھے جی مجھے تین گھنٹے کا ٹائم دیں انہوں نے کہا جی تین گھنٹے کا ٹائم دیں چار تو ویسے بج گئے تو یہ ٹائم بھی ویسے اوور ہو جائے گا تو اس کو کل تک رکھ لیتے ہیں کل جمعہ کا دن ہے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ جمعہ کتنا اچھا ثابت ہوتا ہے لیکن جو دلائل تھے جو جسٹس آمیر فاروق بھی اپنے زبان سے بار بار یہ چیز مان رہا تھا کہ جی فیصلے میں بہت بڑی غلطیاں ہیں اور اس کا اپنا ریورس بیک بنتا ہے یعنی کہ لب لباب یہ تھا کہ یہ فیصلہ ٹکنے والا نہیں ہیں آلریڈی عمران خان کی چھے میں نے سزا تو یہ ابھی جو صدر صاحب نے قیدیوں کی سزا کم کی تھی اس میں آلریڈی کم ہو چکی ہے تو جسٹر لطیب خوصہ نے بار بار یہی کہا کہ ذرا آپ ان کی سزا ختم کریں اور ان کی سہولیات کے بارے میں بھی دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی دلال ہوئے کہ ذرا جو عمران خان کی سہولیات ہیں وہ ناکس ہیں وہ اس مطابق نہیں ہیں جو ان کی بنتی ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی نوٹس لیں لیکن سپریم کورٹ سارا دن انظار کرتا رہا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا جو کہ انہوں نے نہیں دیا اب کل پہ اوپر سماتے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو ظاہری بات ہے جب یہ ادھر سے ختم ہوگا تو سپریم کورٹ شاید اگلے ہفتے ہی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کیس کے اوپر سمات کرے گی کیونکہ کل جمعہ ہے تو پھر یہ ہفتہ یہ چیزیں اس طرح ہی دگردوس ہو جائیں گی اور کال اگر کوئی جسٹس آمیر فاروق نے اس میں ڈبل گیم بھی کھیلی اگر کوئی عمران خان کو ریلیف دیتے بھی ہیں کہ جیس کیس میں اس کی سزا موتل ہو جاتی ہے اور رہائی کا حکم دے دیتے ہیں تو اگلے کیس آلریڈی تیار پڑے ہیں جن کے اندر زمانتیں ختم ہیں تاکہ عمران خان کو دوبارہ دوسری کیسوں میں پکڑا جائے گا اور آگے ہفتہ ہی توارے پھر چھٹی ہے تو دو تین دن یہ اس طرح گھسیڑتے رہیں گے یعنی کہ ان کا پری پلان مقصد فلال تک یہی ہے کہ عمران خان کو مزید آگے گھسیڑ نہ لیکن عمران خان اس ٹم اپنی فل طاقت کے اندر ہے وہ جیل کے اندر بھی ان سے کابو نہیں آ رہا عوام کی آپ حالت دیکھ لیں بجلی کے بلوں کے اوپر کے الیکٹر کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے عوام بند کر رہی ہے کیونکہ وہ بل ادا نہیں کر سکتے یار ایک ایک یونٹ کا پندرہ پندرہ سو رپیا بل کچھ خدا خوفی کے ہے کہ نہیں ہے اس ملک میں بیس یونٹوں کا تین ہزار رپیا بل یہ کہاں کا انصاف ہے یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر عوام اب بلکل نکو نکو چکی ہے عوام خودکشی کے اوپر مجبور ہے آج بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل تھی وہ لڑکا ٹرین کی پٹڑی پر اوپر کھڑا تھا بل لے کے کہ یہ دیکھو میرا ٹوٹل میں پانچ سو رپیا دھیاری کمانے والا مزدور ریڈی والا اور میرا بارہ ہزار بل آئے تو میں یہ کہاں سے اتاروں کرایا دوں گھر کا کچن چلا ہوں یا بارہ ہزار میں بل اتاروں تو مجھ سے نہیں ہوتا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں خدارہ ہمارے حال پر رحم کریں یہ عوام کی اور دوسری طرف جو تاجر برادری کراچی کی انہوں نے تو بندی کرنا شروع کر دیا کہ الیکٹر والوں کو جو بھی میٹر اتارنے آتا ہے بل انہوں نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے جماعت اسلامی میدان میں آگئی انہوں نے بھی کہا ہے جی ہم اس کے خلاف دھرنا دیں گے اور احتجاز نہیں کریں گے یعنی کہ ابھی عوام کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے وہ عوام پھٹنے پہ تیار ہیں خدارہ اس نحج پہ نہ لائیں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں خانہ جنگی شروع ہو جائے ملک میں کوئی کسی کی سنے ہی نہ تو یہ بجلی کے بلوں کے اوپر مہربانی کریں ابھی تو مزید انہوں نے جو ان کے جو ارادے ہیں پہل یہ کم کو پھر پیٹرول بڑھانا ہے اور یہ کم کو پھر ساری چیزیں بڑھنی ہیں یقین نہیں آتا تو اب جا کے پتا کر لے تین سو پچیس روپے بھی مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا اور کہاں دس دنوں کے اندر اندر بیس سے پچیس روپے ڈالر اوپر چلا گیا چلا گیا ٹرپل سنچری کراس ہو گیا پیٹرول ٹرپل سنچری کراس ہو گیا خدارہ کچھ خدا کا خوف کریں کچھ غریب امام پہ رحم کریں اور نگران وزیراعظم کا بیان دیکھ لے انور جو لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلا شک وہ چلے جائیں یہ آپ لوگوں کی حالت اور اوقات رہ گئی ہے اب تک لیتنے اپنا بوسرہ خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاہ کا ضرور کریں اسلام علیکم